سوال پوچھا گیا کہ ہر کسی کو شیطان کہنا یا بعد بعد پر کسی کو شیطان کہنا یہ جائز ہے یا ناجائز ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں جواب سمات فرمائیے چودمی صدی کے مجدد حضرت امام احمد رضا خان محبی سے برے لے خطوہ رضاویہ کی پانچوی جل کہ صفحہ نمبر تین سو نینانوے پر اشارت فرماتے ہیں کہ گمراہ بددین کو شیطان کہا جا سکتا ہے اور اسے بھی شیطان کہا جا سکتا ہے جو لوگوں میں فتنہ پروری کرے ادھر کی ادھر لگا کر فساد ڈلوائے جو کسی کو گناہ کی ترغیب کے ساتھ لے جائے وہ بھی شیطان ہے لیکن نیک مسلمان کو شیطان کہنا یہ شیطان ہی کا کام ہے اسے شیطان نہیں کہنا چاہیے اور ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھئے کہ آج کل کئی ماں باب بچے جو تن کرتے ہیں انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ بڑی شیطانیاں کرتا یہ بڑا شیطان ہو گیا ہے ایسا ہرگز نہ کہا جائے بلکہ یہ کہہ دیں کہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے ہمارا بچہ تن بہت کرتا ہے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ شیطانیاں بہت کرتا ہے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی اس کو لائک کریں فالو کریں اور ریٹنگز دے کر اپنے ریویوز دیں ٹویٹر پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں گوگل پلیس پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں مولانا شہزاد ترابی کو